نمسکر چلیے آپ کی پام کا انیلائسز کرتے ہیں کیا کچھ آپ کی پام بتاتی ہے اور آپ نے پوچھا ہے اچھی سیرلی کی جوب چاہتے ہو آپ اور اپنا پرسنل گھر بنانا چاہتے ہو کب ہوگا چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات آپ کے سوال کو ہی میں دیکھ لیتی ہوں اور اس کے انوصار میں بتاتی ہوں دیکھیں گھر کا جو یوگ ہے آپ کا آپ کی جو چندر ہے چندر ڈشٹر ہے ہاتھ سے چندر ڈشٹر دکھ رہا ہے آپ کا اور آپ کے ہاتھ میں بہت ساری ریکھائیں ہیں بہت ساری ریکھائیں کا مطلب ہے کہ آپ بہت کنفیوز رہتے ہو کرنا کیا ہے منٹی منٹ پہ آپ کے جو نے ڈیسیجن بدلتے رہتے ہیں موٹ سوئنگ کا پرابلم یہ سارے پرابلم آپ میں ہوں گے گھر کی بات کریں دیکھیں گھر جو ہوتا ہے نا دو تین طریقے سے ہاتھ میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ اپنا گھر کا شکہ ہوگا سب سے پہلی بات تو منگل کو دیکھتے ہیں اس کے عادت شکر کو دیکھتے ہیں یہ منگل ہے یہ شکر ہے تو دو چیز میں دیکھا جاتا ہے اس کے عادت گرو بھی دیکھتے ہیں سب کا کمبینیشن بنا کے بولتے ہیں بٹ آپ کا کیا ہے نا شکر اچھا ہے تو جب بھی آپ لوگ ہیں تو فلیٹ لے نا لگجیریس فلیٹ ہے نا بھومی سے گھر بنانے والی جو بات ہے نا اس میں آپ کو پیپ دھان آئے گی کیونکہ منگل آپ کا زیادہ شکر نہیں دیکھ رہا ہے اگر منگل زیادہ شکر رہتا تو میں آپ کو بولتی کہ آپ جو ہے نا جمین لے لو یا پھر جمین سے گھر بناو شکر اچھا ہے شکر اچھا ہے تو کیا ہوتا ہے نا شکر کیا ہوتا ہے نا لگجیریس فلیٹ جو کی بنا بنایا فلیٹ ہے نا اچھا سا تو وہ آپ پرچیج کر سکتے ہو اور یہ جو ٹائم پیڑ رہے گا یہ دیکھئے آپ کے جو ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک ٹرائنگل بن رہا ہے تو یہ تھرٹی ٹو کے راؤنڈ کا ایک یوگ بن رہا ہے اس کے بعد پھر یہ پورٹی ٹو کے راؤنڈ کا ایج بن رہا ہے تو یہ دو ٹائم جو ہے نا جب اتنے ایج کے آپ رہوں گے تو اس ٹائم آپ کو گھر لینے کا یوگ بن رہا ہے کیونکہ آپ یہاں بھی دیکھیں گے تو یہاں سے بھی آپسوٹ اسی ٹائم نکلا ہوا ہے تو یہ دو کمبینیشن جو بتا رہی ہے کہ اس ٹائم آپ کا یوگ ہے کوشش کریں گے تو ہو جائے گا واقعی آپ کی ڈیٹیل میں پام کا انیلیسس میں کرتا ہوں کیا کچھ ہے دیکھیں سب سے پہلی بات آپ کی پام جو ہے ریکٹینگولر سیپ کا ہے یہ اسکوائری بلکل بھی نہیں ہے یہ ریکٹینگولر ہے تو ریکٹینگولر جو بھی پام ہوتے ہیں ایسے لوگ منٹلی ورک کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں کمپیر دن فیجیکلی ورک تو آپ منٹلی کریں گے لیکن تینوں جون اچھا ڈیبل پہ ہے فیجیکلی ایریا میں سے یہ شکر آپ کا زیادہ ہے آپ دیکھیں گے سارے ماؤنٹ میں سے شکر کا ماؤنٹ جڑا اوبرا ہوا ہے تو جب یہ شکر کا ماؤنٹ زیادہ اوبرا ہوا ہوتا ہے تو آپ کا جو بیکتی تو ہوتا ہے بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے بہت آکرشیت ہوتا ہے لوگ بہت زیادہ آکرشیت ہوتے ہیں آپ سے آپ کا جو شک سبح دائیں ہوتی ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں اندھ سے لائف کو جینا اس چیز کو بتا رہا ہے اور اس کا سیٹنگ جرور لو ہے یہ تو شرگل کو بتاتا ہے دیکھیں جب بھی آپ دیکھیں گے کوئی آپ کے کونڈلی میں بہت بڑے راجیوگ بنے تو کوئی نہ کوئی دوریوگ جرور بنتا ہے جس سے کہ آپ اس ٹائم کے جو ٹائم پیریٹس سے لڑکے آگے بڑھتے ہو یا پھر کوئی خراب جیسے سنی راہو کی مہدرسہ لائف میں جرور آتی ہے وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں آپ دیکھیں گے جیسے یہ سیٹنگ کافی اپ ہے اور یہ سیٹنگ لو ہے اس کا مطلب شرگل جبردست لائف میں دیتا ہے اس کے بعد جو آپ کی جو اپرچنیٹی کو گراب کر کے لوگ آگے بڑھتے ہو تو کہیں لائف بلکل سیٹھے گراب اپ جاتا ہے تو یہ آپ کا بتا رہا ہے کہ ہاں شرگل تو رہا ہے لیکن آپ اپلبدیاں بھی بہت پرابت کرو گے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ کیا ہے نا یہ نوٹس آپ کے جو ہاتھ کے جو یہ نوٹس ہیں سارے کلیر ہیں تو اسپسٹ بولنا سننا پسند آتا ہے آپ کو دھن کے پوائنٹ آب بیو سے اچھا ہے کوئی بھی کام میں زیادہ رکاوٹیں نہیں آئے گی اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے یہ سارے ملنسار سو بھاو ایڈجسٹیول نیچر خوش مجاج پربیٹی کو بتاتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے نا یہ فنگر جو ہے نا یہ فنگر الگ ہے بلکل یہ آپ دیکھیں گے یہ فنگر الگ ہے یہ فنگر الگ ہے تو اس طرح سے جب فنگر پنکھے کی اکار کی ہو جاتی ہیں آپ دیکھو کہ یہ پنکھے کی طرح کھلی ہے تو اس کا مطلب ہے سو تنتر سو بھاو کے ہو کسی کا بانڈیشن پسند نہیں آتا ہے اپنا ڈیشیجن خود لیتے ہیں دوسری کی ڈیشیجن دوسری کی رائے مسورہ نہیں چاہیئے آپ کو اپنا جو ڈیشیجن لے لیا سو لے لیا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے آپ کا اور کھلے بیچار کے ہو آپ اور ایک طرح سے الگ سوچ رکھنے والے آپ کے فیملی سے بلکل الگ آپ سوچ اپنا رکھتے ہو اس کے بعد آپ کا یہ دیکھئے آپ کا یہ گرو کی فنگر اور یہ سوری کی فنگر دیکھیں گرو کی فنگر اور سوری کی فنگر کی لنس لگ بھگ برابر ہے تو بیلنس لائف میں ہوتا ہے آپ کا ایمبیشن اور آپ کا سیلف ریسپیکٹ دونوں میں بیلنس ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ سیلف ریسپیکٹ کے قرارن اپنا ایمبیشن کو کھو دیں اور ایمبیشن کے قرارن اپنے سیلف ریسپیکٹ کو کھو دیں نہیں دونوں کو جب بھی آپ کے کام کا اپرچنیٹی آئے چاہے کوئی بھی آئے یہ دونوں بیلنس میرا تھا اور لائف میں یہ بیلنس بہت جروری ہوتی ہے جو کہ آپ کے فنگر سے بلکل صحیح دیکھ رہی ہے انڈیویجوال اگر گرو کی فنگر دیکھیں تو اچھا ہے سیٹنگ اپ ہے اس کا مطلب دامپتی جیبن مریج لائف اچھا ہوتا ہے بچے کا سکھ اچھا ہوتا ہے ایجوکیشن اچھا ہوتا ہے گیان اچھے ہوتے ہیں یہاں پہ ایجوکیشن کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ڈگری تو ہے اگر ایک پرسنڈ ڈگری نہیں ہوتے ہیں پھر بھی آپ لوگوں کے پاس اتنی اچھی ایکسپریئنس ہوتے ہیں اتنی اچھی لائف کو آپ لوگ ایکسپریئنس کرتے ہوگی آگے لائف میں بہت جاتے ہو گیان بہت اچھی ہوتے بہت اچھے کانسلنگ کرنے والے ہوتے ہیں بہت اچھے گیان دینے والے ریال نولیج ہوتا ہے اپنے لوگوں کے پاس شنی شنی کی فنگر دیکھیں تو شنی کی فنگر اچھی ہے لیندھ میں بڑی ہے دیکھیں جب بھی شنی کی فنگر لیندھ میں بڑی ہوتے ہیں تو آپ میرے پاس ہاتھ انیلیسز کرنے کے لیے آئے ہو اس کا مطلب کہ آپ کو اکلٹ سائنس میں بشواث ہے یعنی کہ گپت بدیائیں میں یہ پامیشٹری اسٹرولوجی ان سبھی میں بشواث ہے تب ہی آپ میرے پاس آئے ہو تو اس کا مطلب ہی ہے کہ ایسے لوگوں کو ان سبھی چیزوں میں بشواث ہوتا ہے اور پوجہ پارٹ کرنے والے بھی ہوتے ہیں اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں اپنے دیشیجن خود لینے والے ہوتے ہیں کسی کا ٹوکا ٹوکی پسند نہیں آتا ہے اس کے سوری کے فنگر اچھی ہے تو مان سمان سو بھی مان کے ساتھ جہاں بھی رہیں گے بدھ کی فنگر کی لیندھ اچھی ہے لیندھ اچھی ہونے کومنیکیشن سکیل دیکھیں بدھ جو ہے آپ کے کومنیکیشن سکیل کو ریپریجن کرتا ہے تو یہاں پہ بدھ آپ کا اچھا ہے تو ہر پرکار سے لوگوں کو کنونس کرنے کی سکیل ہے آپ کے ہاتھ میں سب سے اچھا آپ کا تھام ہے بہت شٹرونگ تھام ہے دیکھیں آپ ممتہ بینر جی کا تھام دیکھنا ایک دم لانگ ہے تو کبھی بے باک ہونا مطلب کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کی سامنے والوں کو کیسا لگے گا جو میرے من میں ہے جو سچائی ہے وہ ہی ہم بولیں گے لائک اس طرح کی منٹالیٹی ہو جاتی ہے جو کی آپ کا ہے اور کبھی کبھی ہوتا ہے دکت بھی ہوتی ہوگی اس نیچر کے قارن کیونکہ آپ بینا سوچے سمجھے بول رہے ہو اور ایک دم نیڈر تا کے ساتھ بول رہے ہو نیڈر بلکل ہو تو درتے نہیں ہو تو اس وجہ سے کبھی کبھی دکتیں آتی ہیں لیکن جدی بہت زیادہ آپ ہو ایڈجیسٹیبل بلکل نہیں ہو اپنے سکسوبدہ اپنے انسار آپ ایڈجیسٹ کرتے ہو داؤٹفول نیچر بھی ہے آپ کا اور جو بولتے ہو وہی کرتے ہو اپنا ڈیسیزن خود لیتے ہو یہ آپ کے گونہ ہے اس کے دیکھیں یہ جو پوربہ ہے یہ بہت بڑا ہے یہ چھوٹا ہے اب کیا ہوا ہے اس کا مطلب لوجک بہت لگانا بہت زیادہ سوطانتر تارک پوربک بولنا چیزوں میں اتنا ترک و ترک کرنا کبھی کبھی ٹائم نکل جاتا ہے سپوز آپ کا فارم بنے کا ڈیٹ تھی اس تاریک آپ اتنا ترک و ترک کر رہے ہو کہ وہ ڈیٹ آپ دو تاریک تک ترک و ترک ہی کر رہے ہو آپ ہے نا لوجک ہی لگا رہے ہو تو ٹائم نکل گیا تو یہ چیز ہوتا ہے کبھی کبھی اور دبنگ نیچر کو دکھا رہا ہے کیونکہ یہ تھم جب بھی اتنا سٹرونگ دکھتا ہے نا دبنگ نیچر کو دکھاتا ہے آپ کا پرسنلیٹی بھی ویسا ہی ہوگا تو ویل پابر کو تھوڑا سٹرونگ کرنا ہے آپ کو کام سوچئے اس کو ایمپلیمنٹ کیجئے اور کسی کے انڈر میں کام کرنا تو بلکل بھی پسند نہیں ہے کیونکہ آپ کا فارم بڑا ہے فنگریں ساری چھوٹی ہیں تو کسی کے انڈر میں آپ کام نہیں کر سکتے ہو اپنے انوشار کام آپ کرتے ہو اور آپ کے انڈر میں لوگ کام کریں گے اب آئیے آپ کی ماؤنٹ پہ آتے ہیں سب سے پہلے آپ کی گروہ کی ماؤنٹ دیکھیں گروہ کے ماؤنٹ پہ اس طرح سے ٹرائنگل ہے ٹرائنگل ہونا اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے آپ لوگوں میں گیان بہت اچھا ہوتا ہے بہت اچھے لوگوں کو ایڈوائز دینے والے ہو تو یہاں پہ ایک فلیک کا بھی سائن ہے تو یہ فلیک کا سائن بھی بتاتا ہے کہ گیان سے پیسے کی ارننگ کرنا نام کرنا مطلب سوسائٹی میں اپنا نام کرنا اچھا ماں سامان رہتا ہے گروہ اچھا ہونے سے شنی شنی پہ فیش کا سیمبل یہاں پہ دکھ رہا ہے دیکھیں فیش کا سیمبل یہ پیترک سمپتی کو اچھا دکھاتا ہے بہت یہاں پہ کیا ہے نا ریکھائیں چھوٹی چھوٹی ہے اور یہاں پہ ایک ہلکا سا کروس کا سائن بھی دکھ رہا ہے فیش تو ہے بہت کروس بھی ہے تو کام رکنا یہ آپ کا ہوتا ہوگا جسے ایک دم لاسٹ مومنٹ پہ کام رک جانا کام ہو رہا ہے ہو رہا ہے لاسٹ مومنٹ پہ ایک دم سے سٹک ہو جانا تو یہ چیز دکھا رہا ہے ہیلتھ ایسیوز بھی ہو سکتے ہیں آپ کو خاص کر کے منٹلی جو ہوتا ہے نا نیگیٹیوٹی بہت زیادہ کبھی کبھی آ جانا نیگیٹیوٹس آنا یہ سب دیتا ہے سنی اور کبھی کبھی گاری ویگرہ سے چوٹ شپیٹ بھی کرائے گا یہ کیونکہ یہاں پہ کروس ہونا صحیح نہیں ہے اس کی ریمیڈیز آپ کو کرنی پڑے گی اب آئیے سوری سوری پہ فیش کا سائن ہے جو کی ملٹی ملینئر سائن کے مقابلے آتا ہے اور یہ فیش کا سائن آپ کو اپنے پتا کے سمپتی سے اچھا لاب دیتا ہے یا پھر پتا کے کچھ ایسے چیز گیان ہو پتا کے اپدیس ایڈوائز پتا پتا تلی ویکتی سے لیجئے تو آپ کو بہت اچھا فائدہ ہوگا یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ بھی ٹرائنگل ہے تو یہ بھی اچھا خاصا پیسہ دیتا ہے ویکتی کو پتہ سٹرانگ لائنیں نہیں ہیں سوری ماؤنٹ پہ تو دیکھیں جب بھی سوری ماؤنٹ پہ سٹرانگ لائنیں نہیں ہو تو لائف میں سٹیبیلیٹی نہیں آتی ہے پیسے تو آپ کما لیتے ہو نیم پھر عجت بھی کما لیتے ہو ہر چیز کما لیتے ہو لیکن ایک جیسے گورنمنٹ جوب ہو گیا آپ کا گورنمنٹ جوب ہو گیا تھے کہ اسٹیبیلیٹی آ گئی لائف میں کی ہے جوب تو اسی پرکار سے کوئی اسٹیبیلیٹی کی کمی ہوتی اس کی ریمیڈیز میں آپ کو بتا دوں گی اب کر لینا ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد بودھ بودھ پہ بھی ہر ماؤنٹ پہ لگ بگا آپ کو فیش کا شائن ہے تو بودھ پہ فیش کا شائن ہونا یہ آپ کے بہت دیکھ سمتہ کو بتاتا ہے جو کی گجب کا ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے بہت دیکھ سمتہ ایک سے چھوٹا ہو جائے نا بیجنس نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو اپدیش دیجئے بیجنس کے بارے میں بتائیے آپ کر لو تو ان کا فل جائے گا لیکن آپ وہی کام کرنے جاؤ گے نہیں ہوگا تو آپ لوگوں کو بتائیے یہ کرنا ہے کانسلنگ کا کام کر لیجئے لوگوں کا اپدیش دینے کا کام کر لیجئے موٹیویشن کا کام کر لیجئے لیکن خود کا بیجنس مت کیجئے کیونکہ ایڈیا یہ چھوٹا ہے چھوٹا ہے اور یہ دیکھیں پیتا کے آپ کاموں کو آگے بڑھا سکتے ہیں جو بھی آپ کے پیتا کر رہے تھے کیونکہ یہ ایڈیا آپ کا بڑھا ہے تو اس چیز کو بتا رہا ہے اب دیکھیں منگل آپ دیکھیں گے باہری منگل اندرونی منگل تو اچھا ہے فیجیکلی آپ بہت فیٹ ہیں لیکن یہاں پہ اندرونی منگل آپ دیکھیں گے اتنا ایڈیا جو ہے منگل کا ہے تو یہ منگل سے گیا ہوا ہے مینٹلی بھی آپ شٹرونگ اس پہ کھری لائن ہے سب سے بہت اچھی بات ہے بھومی بہان آپ نے بولا نا کہ آپ کا گھر میں نے دیکھے وہی ہوتا ہے نا جب آپ ایک دم ڈپ میں دیکھتے ہو نا چیزیں پکر میں آتی ہیں وہ اسے تو میں کیا بولی کہ آپ جمعی مت لینا گھر مت بنا اب دیکھیں یہاں پہ کیا اچھا ہی پکر میں آیا دیکھیں یہاں پہ کھری لائن ہے منگل پہ آپ کھری لائن ہے سو ہتھیلی دیکھے گا ایک حدیلی میں دیکھے گا جو کہ آپ کا یہاں پہ دیکھ رہا ہے definitely آپ کے پاس میں بھومی بہت اچھا ملے گا بہت رہے گا بلکل آپ گھر بنائیں گے اور یہ عمر ہوگا 32 سے آپ کا age شروع ہو گیا اس کے بعد آپ کبھی بھی چاہیں گے تو بن جائے گا گا کیونکہ یہ کھری لائن اسی چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے 35 کے بعد تو 100% گھر بننا ہی بننا ہے ٹھیک ہے تو اس انڈیکیشن کو دکھا رہا ہے یہاں منگل آپ کا یہاں پہ strong ہے باہری منگل اندرونی منگل تو obviously اچھا ہے ہی اندرونی منگل پہ تو فیش کا بھی شائن ہے تو کہنے ہی کیا آپ کا ٹھیک ہے دکھت کیا ہے چندر دیکھیں کبھی بھی بیدیش وغیرہ جانے کے بارے میں مت سوچئے گا بیدیشی لوگوں پہ مطلب اننون لوگوں پہ زیادہ بشواش نہیں کرنا ہے آپ کو اپنے mental health پہ دھیان دینا ہے اور اور اس کی بھی میں بیدیش آپ کو بتا دوں گی ہاں چندر آپ کا تھوڑا ڈشٹر ڈک رہا ہے ہاتھے لی سے اس کے حدث کیتو ماؤنٹ کیتو ماؤنٹ پہ clear cut fish کا شائن ہے جو کہ بتاتا ہے سیدھے سیدھے ایسے لوگوں کو بیدیشوں سے لاب ہوتا ہے اب میں نے کیا بولا کہ بیدیشی لوگوں پہ بشواش نہیں کرنا ہے لیکن آپ گھر پہ رہ کے آن لائن کام یا پھر آپ کا کام بھی جو ہوگا وہ کیونکہ آپ اگر گھر میں بیٹھ کے کام کرو گے تو یہ نہیں سفلتا دے گا یہ آپ کو دور دے سے پیسہ لاکے دے گا اس چیز کو بتا تھا وشواش کرنے کے لیے میں نے بولا یہ نہیں بولا میں نے آپ کام نہیں کر سکتے تو بلکل آپ فورین وگر میں بھی کام کر سکتے ہو فورین سے ریلیٹیڈ کمپنیوں میں کام کر سکتے ہو آن لائن سوچل میڈیا کا کام کر سکتے ہو ان سبھی چیزوں میں سفلتا اچھی ملتی ہے اور جو جو ایج بڑھے گا یہ اپنا فل دے گا اور سب سے جو پلس پوئنٹ ہے آپ کا شکر شکر مانٹ بہت ریولپ ہے بہت رومانٹک مجاج کے آپ کو بہت پلیجر میں رہنا پسند کرتے ہیں نیچر سے بہت پیار رہتا ہے بیوٹی سے پیار ہوتا ہے آپ لوگوں کو اور آپ کے جو پارٹنر ہوتے ہیں کافی اٹریکٹیو سندر سپورٹیو ہوتے ہیں یہ سارے شکر جو ہوتے ہیں یہی سب دیتا ہے بہت اچھا شکر ہے آپ کا اب دیکھئے آپ کا مین لائن مین لائن آپ کا ہارٹ لائن دیکھئے ہارٹ لائن اچھا نہیں ہے تو ایموشنالی ساتھی سکشن نہیں ملے گا آپ کو لائف میں نہیں ملا ہوگا بچپن سے کچھ نہ کچھ کچھ لگتا ہوگا مسنگ ہے مسنگ ہے ایک جو کہتے ہیں ایموشنالی وہ نہیں ملتا ہے اور تھوڑا آپ کو اپنے ہارٹ پہ بھی دھیان دینا ہے اور آئیز پہ آنک پہ دھیان دینا ہے آپ کو بی پی پہ گرہ پہ دھیان دینا ہے اس کے آپ مائن لائن دیکھیں مائن لائن آپ کے لائن سا ٹچ کر کے نکلے تو فیملی کو لے کے بہت زیادہ پیار کرنے والے فیملی سے اور یہ مائن لائن لانگ مائن لائن اور سارے آپ سوٹ منگل پہ گیا ہے تو منگل سے ریلیٹیڈ کام بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے بھومی کا کام دیکھیں فارمنگ بھی ہوتا ہے منگل سے ریلیٹیڈ کام بھومی صاحب کچھ نکال رہے ہو نا اپ جا رہے ہو تو یہ بھی ہو گیا منگل سے ریلیٹیڈ کام تو اس میں بھی آپ کو اچھا فائدہ ملے گا اور اسی طرح آپ مائن لائن پہ دیکھیں اس طرح سے سارے سکوائر کا سائن تو یہ مائن لائن اچھا مائن لائن کے سرین میں آتا ہے کیونکہ دیکھیں لانگ ہے تو ایک سے ادھک کام بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک جو مین کام ہے اس کو آپ کنٹینیو رکھئے گا ہے اس کے ادھک سے ادھک کام بھی آپ کر سکتے ہیں بہت سندر مائن لائن ہے کہیں دکت نہیں ہے لیکن اوور تینکنگ ہے اس وجہ سے یہ جو راہو ریکھا کاٹ رکھی ہے دیکھئے 32 کے ایز میں کاٹ رکھی ہے یہاں بھی کاٹ رکھی ہے یہاں 42 تک کاٹ رکھی ہے تو اسٹرگل تو آپ کو 42-43 تک ایز تک رہے گا لیکن ریمیڈیز میں بتاؤں گی تو آپ کرتے جانا کوئی بات نہیں یہ راہو بگرہ کچھ بھی نہیں بگار باتا ہے سب ایسے رہتا ہے اب دیکھئے آپ کی لائف لائن لائف لائن بلکل آپ کی اس طرح سے گئی ہے اور یہ دیکھئے اس پرکار سے سارے آپ کے چندر پہ جا رہی ہیں تو یہ سب ویڈیوز فورن سے انون لوگوں کے ہیلپ سے سیبا کو دکھا رہا ہے مطلب ہیلپ سے پیسے آنے کا لیکن آپ کو بشواس نہیں کرنا میں پھر سے بول رہی ہوں زیادہ اوور تینکنگ نہیں کرنا ہے زیادہ نگیٹیو تھوٹس نہیں رکھنا ہے لیکن یہ جو لائف لائن ہے جنڈر سے نکلا ہوا ہے یہ لیڈیز لک لائن جس کو بولتے ہیں مطلب اپوژیٹ جنڈر کا لک لائن اور ڈبل لک لائن ہے چھوٹا سا سائٹ سے گیا ہوا ہے تو آپ کو 33 کے بعد تو لائف میں سفلتا ملے گی آکٹر میریس سفلتا ملے گی ایک تو شکر اچھا ہے آپ کا اور اپوژیٹ جنڈر سے کبھی بھی آپ کو جھاگرہ نہیں کرنا اس سے بنا کے رکھنا ہے ہمیشہ ان سے آپ کو کسی نہ کسی پرکار سے سفلتا ملنی ہی ملنی ہے جو بھی ایک چھامنو کامنا ہوتی ہے ساری پورنو ہو جاتی ہے بس چندر ڈشٹرب ہے اور شنی ڈشٹرب ہے سنی ڈشٹرب رہے گا تو چندر آٹومیٹیکلی آپ کا ڈشٹرب ہوئی جاتا ہے تو آپ کو بس ان دونوں گرہ سے ریلیٹر میں ریمیریس آپ کو بتا دوں گی وہ آپ کر لینا بلکہ صحیح ہو جائے گا اور لاش میں میں بتائی دیتی ہوں اسی پر دیکھیں شنی ڈشٹرب ریلیٹر آپ ایک کام کرنا آپ شنی وار کے دن شام میں سمی کے پیر کے نیچے اگر ہے سمی کا پیر تو ٹھیک ہے نہیں تو پیپل کے پیر کے نیچے سرسوں کے تیل کا دیا آپ چلانا ایک دوسری چیز آپ کو کیا کرنا ہے چندن کا ٹھیکہ لگانا ہے شب جی کو جل دینا ہے نمہ شیوائے کا جاپ 108 بار صبح اور شام کرنا ہے یہ آپ کو نتی دن کرنا ہے اور اس کے تامبے کے لوٹے میں آپ کو جل لینا ہے اور لال چندن ڈال کے ڈیلی دس بجے سے پہلے آدیت تے ہردیش تروت کا پاٹ کھڑے ہو کے کر لیجئے اگر نہیں کر پاتے ہیں تو اوم آدیت تے نمہ کا جاپ کرتے ہوئے جل دینا ہے اوم گرینی شوریائے نمہ اس کا 108 بار جاپ کرنا ہے یہ سب کام آپ کو کرنا ہے اور یہاں ایک تامبے کا چھلہ پہن لیجئے رویوار کے دن تو بانکی جو بھی پرابلم میں ہوں گی وہ ٹھیک ہو جائیں گے لائف میں اسٹیبلیٹی بھی آ جائے گی گھر بھی بنے گا ہر چیز ہو جائے گا تو ای ٹھنگ میں نے آپ کے ہاتھ لی کا پورا وشلیشن کر دے اس کے بعد کوئی لائنس رکھائیں چندنے سوال رہ گئی ہیں تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہو نمسکار